آرڈر نمبر تری جی کالنگ اٹنشن نوٹس ایٹ آرڈر نمبر تری ان دی نیم آف سینیٹر مشتاق احمد جی سینیٹر مشتاق صاحب پلیز ریز دم ایٹ شکریہ مسٹر چیرمن میں حکومت اور وزیر برائے مذہبی امور کی توجہ اس سال جو حج اخراجات کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور سب سے بھی ختم کر دی ہیں اس کی طرف مفضل کرانا چاہتا ہوں اور یہ چونکہ بہت اہم ایشو ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کم از کم دس منٹ دے تاکہ میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کروں جی ٹھیک ہے جی دس منٹ میں کم گل کریں کل وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی صدارت میں حج پولیسی کی منظوری دی ہے اور آج کے اخبارات میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی سچی بات یہ ہے کہ پورے پاکستانی قوم کے لیے مایوس کن ہے پی ٹی آئی حکومت کی یہ پہلی حج پولیسی ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس نے کہا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے اس وجہ سے عوام کو بڑی تبقیات دی ان کو کہ کم از کم یہ جو ہماری دینی امور ہیں اور ہماری مذہبی امور ہیں اس میں نہ صرف یہ ہمیں سہولیات دیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریایت بھی دیں گے لیکن یہ جو حج پولیسی آئی ہے کل وفاقی کابینہ کی منظوری سے یہ بہت مایوس کن ہیں اور اس سے پورے پاکستان کے عوام وہ پریشان ہو گئے ہیں مسٹر چیرمن اس سال ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس افراد پاکستان سے حج پر جائیں گے سر انہوں نے کہا منسٹر پارلیمنٹری افیرز جواب دیں گے جی وہ بیٹے میں انہوں نے اطلاع دیتی ہے مصر جی جی مشتاق صاحب اس سال ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی جو ہیں وہ حج ادا کریں گے ویسے پاکستان کا نمبر حج کے حوالے سے تو دوسرا ہے انڈونیشیا کے بعد لیکن حج اور عمرے کو اگر ملا دیا جائے تو پوری دنیا سے جو سعودی عرب کی حج ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اعداد شمار کے مطابق گزشتہ سال جو لوگ گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو پاکستان سے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس افراد حج پر گئے ہیں اور تقریباً تیرہ لاکھ افراد عمرے پر گئے ہیں یہ کل ملا کے چودہ لاکھ اناسی ہزار دو سو دس افراد ہیں جو گزشتہ ایک سال میں پاکستان سے حج اور عمرے پر گئے ہیں اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے دنیا میں ہمارے بعد دوسرے نمبر انڈونیشیا کا ہے جن کے حج اور عمرے کی تعداد کو ملا کے آٹھ لاکھ بنتی ہیں یہ لیتا ہماری تقریباً نصف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ حج پہ جائیں وہ عمرے پہ جائیں اس لیے حکومت کو اس میں رائع دینی چاہیے تھی اور حکومت کو فسلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا گزشتہ جو حج کے احراجات تھے وہ دو لاکھ اسی ہزار تھے جس کو بڑھا کے چار لاکھ چھتی ہزار نو سو پچھتر روپے کر دیا گیا ہے جبکہ قربانی کے لیے انیس ہزار چار سو اکاون روپے علاہدہ ادا کرنے ہوں گے اس طرح حج کا جو مجموعی خرچہ ہوگا وہ چار لاکھ چپن ہزار ہوگا اور اس طرح ایک سال میں حج کے اندر ایک لاکھ چھتر ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا جو کہ تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ بنتا ہے میں سمجھتا ہوں مسئلہ چیرمن کہ یہ جو اضافہ ہے یہ پاکستانی عوام کے دسترس سے باہر ہے اور میں اس کو حج کے اوپر ایک ڈرون حملہ سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سونامی مہنگائی کی جو سونامی ہیں اس کی زد میں حج بھی آ گیا ہے دستور کے آرٹیکل اکتیس کہتا ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اسلامی اصولوں اور قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات اور ماحول فراہم کرے گا آرٹیکل اکتیس کا تقاضہ ہے کہ حکومت حج میں رہائت ہے حج اللہ کا حکم ہے حج اسلام کا رکن ہے اور حج عالمی اسلام کا عالمی اجتماع ہے اس لئے دستور کے آرٹیکل اکتیس کے تحت یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ حج کی رہائت بھی دیں گے اور حج کی سہولیات بھی دیں گے میسٹر چیرمن عجیب بات یہ ہے کہ خود حکومت کی وفاقی وزارت ہے مذہبی امور کی انہوں نے سفارش کی تھی کہ پینتالیس ہزار روپے کا جو سبسڑی گزشتہ چلا رہا ہے اس سبسڑی کو دیا جائے اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل سے حکومت نے مشورہ مانگا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کے اوپر سبسڑی دے سکتے ہیں اور حج کے اوپر قومی خزانے سے حرج کر سکتے ہیں لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے اپنی جو مذہبی امور کے وزیر ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کو درخواست کی وزیراعظم کو درخواست کی کہ حج کے اوپر رعائت کی جائے سبسڑی دی جائے لیکن ان کی جو درخواست ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارش کی تھی اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا گزشتہ سال جو حج تھا سچی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام جو کوئی کریں اس کی تحسین ہونی چاہیے سردار یوسف صاحب حج اور مذہبی امور کے وزیر تھے انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس وزارت کو چلایا پینتالیس ہزار روپے کی سبسڑی بھی دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ دو لاکھ اسیہ زار روپے حج کا خرچہ بھی تھا اور وہاں پہ بھی بہت اچھی سہولیات دیتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے شیر رحمان صاحبہ تشریف رکھیں جی کنٹینیو کریں مشتاقہ انہوں نے جو ہیں وہ حج کے اوپر سبسڑی بھی ختم کر دی اور حج کی قرائم بے انتہا اضافہ کر دیا اس وقت بھارت بنگلہ دیش ایران پاکستان میں پاکستان کا جو حج ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہے اس لئے میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس وہ اس رقم میں حج پہ جا ہی نہیں سکتے یہ میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس جو پاکستان کا ہے ان کو براہراس حج سے روکنے کا وہ ایک اقدام ہے میڈل کلاس آپ کو علم ہے آپ پلوجستان سے تعلق کرتے ہیں میں کھیپی سے تعلق رکھتا ہوں لوگ پوری عمر پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم نے آخر عمر میں حج پہ جانا ہے لوگ پنشن کی رقم اس کے لئے مختص کرتے ہیں کہ ہم نے حج پہ جانا ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنی زیورات بیچتی ہیں فروغ کرتی ہیں کہ ہم نے حج پہ جانا ہے اب تو نہ پنشن کی رقم سے کوئی حج پہ جا سکتا ہے نہ پوری عمر کی جمع پونجی سے کوئی حج پہ جا سکتا ہے اور نہ خواتین کی زیورات کی فیروغ سے کوئی حج پہ جا سکتا ہے چار لاکھ جو چھپن ہزار روپے حج کا خرچہ ہے اس خرچے کے اوپر پاکستان سے جو غریب عوام ہیں جو میڈل کلاس ہیں جو لوئر میڈل کلاس ہیں وہ کسی صورت بھی حج پہ نہیں جا سکتے میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ حاجیوں کی بدعائیں نہ لیں وہ حاجیوں کی بدعائیں نہ لیں اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل اور گیس اور بجلی اور عدویات اور آٹھا اور چینی اور چاول اور بجلی اس کو سستہ نہیں کر سکتے تو کم از کم حج کے اوپر تو مہنگائی کا سنامی نافذ نہ کریں کم از کم حج کو تو سستہ کریں لوگوں کو یہ موقع تو دیں کہ وہ کم از کم حج تو کر سکیں یہ عجیب حکومت ہیں مدینہ کی ریاست کی دعویدار ہیں لیکن مکہ اور مدینہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں یہ چار لاکھ چپن ہزار کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ کی زیارت سے اور وہاں عبادات سے اور اسلام کی بنیادی رکن کی ادائیگی سے آپ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ ایک تو گزشتہ سال جو حج کے اخراجات ہیں دو لاکھ اسی ہزار کم از کم اس کے اوپر کھیپ کر دیا جائے اس میں ایک روپے کا بھی اضافہ نہ کر دیا جائے اور اگر کوئی سبسڈی دینی ضروری ہے تو سبسڈی دی جائے لیکن دو لاکھ اسی ہزار روپے پر اس کو کھیپ کر دیا جائے دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ سبسڈی دی جائے حج کے اوپر سبسڈی یہ پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے اور تیسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ حج کے جو اخراجات ہیں اس کی پوری تفسیرات اس ایوان میں آ جائیں کہ جو چار لاکھ چھپن ہزار روپے پاکستانی قوم سے وصول کریں گے اور چھ ماہ پہلے وصول کر کے اس کو بینکوں میں رکھتے ہیں اس کے اوپر پروفٹ وصول کرتے ہیں تو یہ چار لاکھ چھپن ہزار روپے رہیں گے آپ سنیماؤں کی بحالی پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور دعوی مدینے کی ریاست کے کر رہے ہیں اور حج کو آپ چار لاکھ چھپنہ ہزار روپے پہ لے جا رہے ہیں سنیماؤں کی بحالی پر اگر اربوں روپے آپ کے پاس موجود ہیں تو خدا کیلئے آپ حج کے اوپر بھی سبسڑی دیں اور جو دو لاکھ اسی ہزار روپے گزشتہ حکومت نے اخراجات رکھے کہ اس کے اوپر خیپ کر کے رکھے جائیں پاکستانی عوام حج کے اندر اخراجات کے اندر اس اضافے کو تسلیم نہیں کریں گے بہت شکریہ